سردائیں جیتا ہے کاما حسین رکھ جاؤ تمہارے پان پکڑتی ہے سرزمین غرم خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم نہ جاؤ جانب کو کاما حسین رکھ جاؤ سردائیں جیتا ہے کاما حسین رکھ جاؤ کربلا کا ایک سبق ہم کو یہ بھی کہ دیکھو کربلا خالی یہ مسئلہ نہیں کہ تلوار کا مقابلہ کرنا پڑ رہا کربلا میں فقط یہ سبق نہیں دیا جا رہا کہ تمہیں میدان جنگ میں نکل کے اپنی جان قربان کر دینا پڑ رہی نہیں اس سے پہلے کے حالات کو دیکھئے کہ کتنا سخت معاشرتی دباؤ تھا جو کربلا کے مجاہدوں پر جو کربلا کے شہیدوں پر جو کربلا کے سپاہیوں پر قائم کیا جا رہا تھا کہ سارا مہت خانی یزید کی طاقت سے نہیں ٹکرانا خانی یزید ہوتا تو شاید اور بھی کچھ لوگ آ جاتے مگر یزید نہیں بلکہ پورا ماجرہ اس وقت یزید کا ہمنواہ بنا ہوا ایک آدمی ایسا ہم کو نظر نہیں آتا جو حسین اخدام کی تعریف یہ تاہید کر رہا یہ خاندان حسین کو چھوڑ کر اور ان منتخب اصحاب امام کو چھوڑ کر جو امام کے لشکر میں شامل ہو واقعی تاریخ اسلام میں دیکھ لی بڑے بڑے جلیل و قدر صحابی اور ان کی اولاد وہ تک زمانے کے حالات کو دیکھ حسین کو منع کر رہے حسین کو روک رہے دباؤ ڈالا جا رہا کبھی ہندردی کے پردے میں کبھی مشورے اور نصیت کی طور پر میدان کربلا پہنچ کر جو جان قربان کی گئی وہ تو ہی ایک عظیم منزل مگر اس سے پہلے کی منزل بھی کم نہیں اٹھائیس رجب کو حسین مدینے سے نکلتے ہیں اور آج زلہج کو حسین مکہ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور دو محرم یعنی بس یہ جو آج کی رات ہے یہ دو محرم کی شب سفر میں حسین کی آخری شب تھی کیونکہ کل کا جو دن آیا تو حسین کربلا پہنچ گئے اس پورے سفر میں پورے سفر میں مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ جو ملتا ہے جو ملاقات کرتا ہے جس علاقے سے حسین گزرتے ہیں جو قابلہ حسینی قابلے کے راستے پہ چلتا ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی جملہ کہ مولا یہ آپ کیا غلطی کرنے جا رہے ہیں مولا حالات ایسے نہیں ہے کہ یزید کا مقابلہ کیا جائے قسم قسم کے مشورے قسم قسم کی نصیحتیں اصحاب امام کو کربلا کے میدان کی قربانیوں پر تو ہم سلام کرتے ہیں مگر اتنے بڑے معاشرتی دباؤں کا مقابلہ کرنا یہ بھی اصحاب امام کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہاں اس وقت ہمیں صرف ایک خاندان بنی حاشم تو نظر آتا جن کا انداز کچھ اور ہے جن کا طریقہ کچھ اور ہے جہاں ہر شخص حسین کی ہر بات پر سمینہ و عطانہ کی منزل پر زیادہ سے زیادہ ایک شخصیت تھی جن کے بارے میں شک ہو سکتا تھا کہ شاید وہ حسین کو کربلا جانے سے روکیں گے اس لیے کہ خاندان کے مردوں میں اس وقت وہ سب سے بزرگ ہیں جو مکہ میں موجود ہیں اور وہ ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار جعفر تیار میرے مولا کے بڑے بھائی ان کے بیٹے عبداللہ جو عمر کے اعتبار سے اس وقت خاندان بنی حاشم جو مکہ میں لوگ ہیں مکہ والے ان میں سب سے زیادہ معمر ہیں اور عمر اتنی کہ آنکھوں کی بینائی تقریبا جواب دے چکی وہ بھی مکہ کے اندر موجود ہیں زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا لیکن عبداللہ ابن جعفر تیار جو جملہ تاریخ کے عوراق پر آیا وہ بتا رہا کہ خاندان بنی حاشم کس طرح سے سارے معاشرے سے مختلف فکر رکھتا تھا اور یہ جملہ کب ہمارے سامنے آیا بڑی عجیب تاریخ تھی آٹھ زلہج اس مجمع کے اندر مجھے کتنے ہی ایسے چہرے نظر آ رہے جو حج بیت اللہ کی سعادت کو انجام دے چکے اور ان سب کو یہ معلوم ہے کہ حاجیوں کے لیے آٹھ زلہج کا دن کتنا اہم ہوتا نو زلہج کو ہج شروع ہوتا آٹھ زلہج وہ آخری دن کہ جب سارے عالم اسلام سے آجی مکہ میں جمع ہو جاتے آنے والوں کا حجوم ہوتا اور سب حج کا احرام پہن رہے ہوتے آٹھ زلہج یوم تربیہ آغاز حج احرام حج پہنا جاتا مگر تاریخ کی یہ کتنی سفاق حقیقت کہ جب ساری دنیا آکر احرام حج پہن رہی اس وقت فرسند رسول جو احرام حج پہن چکا اسے احرام حج اتارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہائے میرا مولا جسے اپنی زندگی کا یہ آخری حج مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا آٹھ سلہج لبیک اللہم لبیک کی آواز بلندر کے احرام زیب تن کیے ہوئے حجیوں کے قافل مکہ آ رہے ہیں اور جس نے دنیا کو حج سکھایا جس نے دنیا کو در سے حج دیا اسی کا بیٹا ہے اسی کا فرزند ہے احرام حج کو احرام عمرہ سے بدلا اور مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے حسین کے لیے یہ منزل کتنی مشکل تھی وہ امام جس نے زندگی میں پچیس حج پیادہ انجام دیئے آج چھپیسوہ حج فقط دو دن باقی بچتے ہیں حج میں اور اسے حج مکمل نہیں کرنے دیا جا رہا تاریخ بتاتی ہے حسین کو مکہ چھوڑنے کا اتنا صدمہ تھا اتنا دکھ تھا کہ حسین کا قافلہ چلا خانہ کعبہ سے دور کربلا کی جانب مگر عجیب طریقہ ہے میرے مولا کا اپنے گھوڑے زلجنہ پہ سوار ہیں گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے حسین آگے نہیں دیکھ رہے حسین گردن کو گھما کے پیچھے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں جب تک خانہ کعبہ نظر آتا رہا میرے مولا نے آگے کی جانب نگاہ نہ کی میرے مولا نے اپنی سواری کے راستے کو نہ دیکھا جب تک کعبے کی آخری جھلک حسین کی آنکھوں کے سامنے رہی میرا مولا گردن گھما گھما کے خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا اور یہاں تک کہ وہ منزل آگئی کہ مکہ اختدام کو پہنچا حسین رکھ جاؤ کریں گے جشہ کے یومیں امیر غین ازدیک غریب زغانہ نہ جاؤ غدیر غین ازدیک پڑھیں گے مل کے قصیداؤ حسین رکھ جاؤ سردائیں جیتا ہے کاما حسین رکھ جاؤ پڑھیں گے مل کے قصید